انہوں نے دو کلو ہمائیوں خان سے لیا تھا انہوں کو چھے سال سے لگا رہے ہیں ابھی اس سال انہوں نے دو ایکڑ لگا ہوئے پچھلے سال میں انہوں نے دو تین سال دیکھا تھا جی وان لسنج پاکستان میں لگ چکا ہے اس لفعہ چار سے پانچ ہزار اکڑ اور آنے والے وقت میں جو اس سال ہے کچھ لوگ کی لے کچھیں کچھ دے رہے ہیں اب کیا ریکنٹ کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ فریش کا ریٹ کیا رہے گا اور سرائے کا ریٹ کیا رہے ہیں ریکھیں یہ سب سے پہلے دور میں چار سے پانچ ہزار اکڑ یہ دیں گے یہ دو ہزار اکڑ آئی گے کیوں گا در ہمائیوں خان نے کہا تھا کہ ایک ٹن پی اکڑ لگانا ہے ہم تین سو ساڑے تین سو لگا رہے ہیں پر اکڑ اس حوالے سے پانچ ہزار اکڑ اگر ہمائیوں خان کی تھیوری کی پکڑ رہے ہیں تو ابھی یہ دو ہزار سو پر ہی گیا فریش کا ریٹ میں نے دسمبر اینڈ پہ بھی کہا تھا کہ پچھنے سال سے یہ سال بہتر رہے گا ابھی اس سال کیونکہ کچھ ادر دن جیون کچھ چیزیں ہیں وہ لوگ بڑی جلدی میں ہیں تاکہ دو نمر چیزیں بیچ کے مارکیٹ کو کٹاپ کریں اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو ریٹ رکا ہوا نظر آ رہا ہے میں رمضان بھی ہے پچھنے سال سے ریٹ فریش میں بھی زیادہ ہوگا اور رائی پچھنے سال کے ریٹ کو بریک کریں صحیح ہوگا پچھنے سال سولہ پندرہ آزار پہ کیا نہیں عمومی ریٹ پارہ تیرہ دار تب پندرہ سولہ بہت کام لوگوں نے بیچ ہے آرم ٹریٹنگ پارہ تیرہ دار اس دفعہ پندرہ آزار پہ کیا بلکل پندرہ آزار پہ کیا اس کے بعد نے لگانے والے کئی سوال ہوتا ہے کہ ہم بیچنا کیسے ہے یہاں سب آپ نے لگایا آپ نے کیسے بیچے مجھے بیچنے کے لیے کبھی کوئی تکھنے نہیں ہوتی کہ میرے پاس گاہ خود چلتی آتا ہے کوئی بھی دو سالہ گروور آپ نے دیکھا جو بیچنے کے لیے سبھی نہیں کوئی ایک مثال نہیں ہے کبھی بیچنے کے لیے لیکن جو جو پہلے سال کے لیے آتا ہے نیا فاصلہ وہ کہتے ہیں میں نے بیس لاکھ لگا لیا اور یہ بیس لاکھ کیسے نکلے جب اتنے ہاں نکال لیتے ہیں چالیس اور دو اکر لگا بھی لے لیتے ہیں اگلے سال وہ تکڑا ہو جاتا ہے میں سب سے کہتا ہوں کہ جیول لگانے کے لیے آپ کو دیلی اتنا بڑا چاہیے آپ کو دیدن ہے نا دیلی اتنا بڑا چاہیے اور دماغ اس کے بھی بڑا چاہیے بس اور پرپر گائیڈر سے لے کے چاہیے اس کے بعد آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں کہ جیول لگانے سے پہلے کچھاند ایسی اٹھات جن میں آپ نے گلتی چی آپ نے عام کسانوں کو کرتے ہوئے دیکھا کون سی چیزیں ہیں جو بالکل کرنی ہی نہیں چاہیے زمین کی تیاری بہت اچھی ہونی چاہیے زمین کے اندر آپ روبار ڈالیں پورٹی ویس ڈالیں لیکن چار مہینے پہلے بجائے سے چار مہینے پہلے اس کے بعد اس میں گرین ملوکن کریں زمین کی طاقت کو بڑھائیں جو کہ ہم خادوں پہ چلے جاتے ہیں خادوں کی وجہ سے آج ہمارے کسانوں کی فسکوں میں گلاو آگیا ہے میری فسل میں آلہم اللہ چوبیس سیکنڈ میں ایک دانہ بھی آسا نہیں ہے جو گلاو نہیں ہے کیونکہ ہم نے گرین ملوکن کریں اور نیچر کے اوپر زیادہ کوشش کیا ہے کیونکہ ہم پورٹی ویس ڈالیں آرگینک چیزیں زیادہ ڈالیں گے خادوں کا کم از کم استعمال کریں گرین میٹر اپنی زمین کا بڑھائیں پیداوار بھی اچھی ملے گی اور آپ کی فسل بھی بہت اچھی یہ بنیادی گلتی ہے جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کیمیکل کے ذریعے ہم اس کو بنا لیں گے یہ کیمیکل کی فسل نہیں ہے یہ نیچر کے فسل ہے درست ہوگی ہے نیچرل زیادہ اچھی ہوگی اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نہیں کسان کو فریکس لینا چاہیے ٹوائی لینا چاہیے دیکھیں میں تین سال سے ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ فرصت نہیں ہے ایک کلو لگا ستے ہیں ضرور لگائیں سید تارک حزین ہمارے ایک بزرگ ہیں اسلامباد میں چاک شہزاد میں انتا کر رہا ہے انہوں نے دو کلو ہمائیوں خان سے لیا تھا وہ چھے سال سے لگا رہے ہیں ابھی اس سال انہوں نے دو ایکڑ لگا ہوئے ہیں پچھلے سال میں انہوں نے دو ترین ترم دکھا تھا دو کلو مٹھا تو آپ دو کلو سے سٹارٹ لینا ہے زیادہ نہیں لے سکتے اور دوسرا یہ نیا فارما جو بھی آرہا ہے اس کو ڈرائی لینا چاہیے خریش میں اسے مشکل آتی ہے اسے کیوں نہیں کر پاتا جب کیورنس نہیں ہوتی تو وہ الٹی میلی کہتا ہے جی ون فسل ٹیک نہیں بھی ٹیک نہیں اسے number dois quem جیون چل وبھی پر جانے ہیں پہ لوگ لاکھوں لگا کے کروڑوں کم آ چکے ہیں تین سے چار سال لاکھوں لگایں کروڑوں کمائیں اور تین چار سال کے بعد بھی یہ ریگولر فصل بن جائے گی ہزاروں لگائیں لاکھوں کمائیں ہزاروں لگائیں ھوکر تو وہ پھر ہیں تھوڑی معent بڑے گی چار سال کے بعد لاکھ لگائیں MILLION کمائیں کروڑوں نہیں کمائیں دیس پیشیز لاکھ ہاں اس سے اوکرےifiers میں ارسل صاحب ہمارے ساتھ مجود سے لو درا سے بڑے ہی نفیس ہمارے بھائیں ہیں ہمارے بڑے ہیں اور ان سے کافی کوئی سیکھنے کو ملتا ہے جو لازمی لائک اور شیئر کرے گا اور ان سے نیکس ویڈیو میں جو کہ دو چار منٹ کا کلیک پہ ہوگا اس میں یہ پوچھیں گے کہ جیوہ لسن کو نیا کسان پرانا کسان بہتر ڈرائے کیسے کرے جو کہ آنے والے وقت کے لیے بڑا ضروری سوال ہے اور لنک ڈسکرپشن میں آپ کو ہوگا اللہ